اس وقت پاکستان توانائی انقلاب کے دھانے پر کھڑا ہے کیونکہ اس کے سمندری حدود میں قدرتی گیس اور تیل کے عظیم زخیر کی دریافت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس دریافت کا تکمینہ 235 ٹریلین کیوبک فیڈ گیس اور 9 بلین بیرل شیل ایل ہے یہ تکمینہ چین نے پروبابلسٹک والیمیٹرک تجزیہ جیسے جدید طریقوں سے لگایا ہے موزن ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت توانائی کے بہران سے کس طرح متاثر ہوئی ہے اور یہ دریافت اس بہران کا حل ہو سکتی ہے 1960 اور 80 کی دہائی میں پاکستان نے سمندری حدود میں ابتدائی تلاش کے کئی ناکام تجربات کیے تھے جن کی بنیادی وجہ محدود ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کی کمی تھی مثال کے طور پر 1985 میں ایک کوئن خودا گیا جس نے 3.7 ملین کیوبک فیڈ 98 فیصد خالص میتھین دیا لیکن اسے غیر معاشی قرار دیا گیا کیونکہ اس وقت کی ٹیکنالوجی ناکافی تھی اور فنڈنگ محدود تھی اس پر کام کرنے والی کمپنیوں جیسے شیل اور ایکسان نے بھی ان کوشوں میں حصہ لیا لیکن کامیابی نہ مل سکی 2020 کی دہائی کے آویل میں آدمی توانائی بہران سپلائی چین کی رکاوٹوں اور روس یکرین تنازہ نے پاکستان کو اپنی سمندری حدود کی تلاش پر مجبور کیا 8 ستمبر 2025 کو پاک بحریہ کے چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل امجد نیازی کی قیادت اور پاکستان بحریہ کی سربراہی میں اس نئی ہونے والی دریافت کا اعلان کیا گیا امجد نیازی کے مطابق یہ چین پاکستان اکسادی رہداری سی پیک کا ایک اہم موڈ ہے جو ابتداء میں کوئلے اور شمسی توانائی پر مرکوز تھا لیکن اب سمندری ہائیڈرو کاربن کی تلاش کے لیے کلیدی پلیٹ فارم بن چکا ہے 2020 کی دہائی کے آویل میں انڈس اور مکران بیسز میں کیے گئے ابتدائی سیسمک سروی جو ہائیڈرو کاربن کے غیر استعمال شدہ امکانات کی طرف اشارہ کرتے تھے اس دریافت کی بنیاد بنے 2024 اور 25 کے سمندری تہہ کے سروی نے جو جدید چینی ٹیکنالوجی جیسے 3D سیسمک ایمیجنگ سونار میپنگ اور AI سے چلنے والے ہائیڈریٹ موڈلنگ سے تقویت یافتہ تھا جنہوں نے قیاس آرائیوں کو حقیقت میں بدل دیا یہ ٹیکنالوجی سمندر کی نیچے چھپے خزانوں کی ایک سری تصویر بناتی ہے جو ہزاروں میٹر گہرائی میں موجود وسائل کو واضح کرتی ہے یہ سروی جو بحیرہ عرب میں ہزاروں مربع کلومیٹر پر محیط تھا کراچی سے گوادر تک کے وسیع ساحلی علاقے کے برابر ہے اس نے خصوصی بحری جہاز ہوں اور زیرے سمندر ڈرونز کو دو ہزار میٹر سے زیادہ گہرائی تک تینات کیا جو گہرے پانی کے ہائی پریشر اور درجہ حرارت کے چیلنجے سے نمٹنے کے لئے جدید سب سی ٹائی بیکس اور روبوٹیکس سے لیس تھے زیرے سمندر ڈرونز نے گہرائی سے ڈیٹ آئی کٹھا کیا جو سمندری تہہ کی ساخت کو سمجھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے جس کے بعد چین نیشنل آفشور آئل کارپوریشن سی این او او سی کی حمایت سے نمائیہ تیل اور گیس کے زخیر کی تصدیق کی گئی یہ زخیر دو اہم زونز پر مرتقیز ہیں کراچی کے قریب انڈس بیسن کی سمندری توسی جو قدیم دریائی ڈیلٹاؤں سے موٹی تلچٹی تہوں کے لئے مشہور ہے اور شمالی سمندر یا خلیج میکسیکو جیسے عالمی فیلڈ سے ملتی جلتی عرضیاتی خصوصیات رکھتی ہے دوسرا بلوچستان کے ساحل کے ساتھ مکران ایکریشنری پریزم جہاں عرب پلیٹ کا یوریشن پلیٹ کے نیچے دھنسہ ہائی پریشر گیس ٹریفس بناتا ہے یہ عمل زمین کی دو تہوں کے تصادم کی طرح ہے جو گیس کو پھسانے والے قدرتی خزانے بناتا ہے یہ زخیر پاکستان کے خوشکی پر موجود سوئی گیس فیلڈ سے کہیں بڑے ہیں جو انیس سو باون سے قومی گیس کی چھ فیصد ضروریات فراہم کر رہا ہے لیکن اب صرف آٹھ سو میلین کیوبک فیٹ کے قابل وصولی زخیر رکھتا ہے جو اس نئی دریافت کے مقابلے میں معمولی ہیں تقابلی طور پر پروسی ممالک جیسے اومان 23 ٹریلین کیوبک فیٹ سمندری اور ایران 62 ٹریلین کیوبک فیٹ قدرتی گیس اسی طرح کی ارضیات سے نکالتا ہے جبکہ بھارت بہیر عرب کے ممبئی ہائی فیلڈ سے روزانہ 1,33,000 بیرل تیل نکالتا ہے پاکستان کی کل خوشکی کی پیداوار جو 62,000 بیرل ہے اس کا دگنا بھارت صرف ایک فیلڈ سے نکال لیتا ہے پاکستان کے پانیوں میں جن کا تقمینا پہلے 38 ٹریلین کیوبک فیٹ تھا کم سرمایہ کاری کی وجہ سے تلاش نہیں کی گئی جہاں 1980 کی دہائی سے صرف 18 کونیں کھو دے گئے جبکہ ناروے نے پہلی دریافت سے قبل 52 کونیں کھو دے اور بھارت نے اپنی پہلی دریافت سے قبل 50 سے زیادہ کونوں پر کام کیا اور اب پاکستان کی استاقامت بھی رنگ لا رہی ہے ایم فری کین میں ایلین گیس ڈیولمنٹ کمپنی لیمیٹڈ او جی ڈی سی ایل پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ پی پی ایل اور چین کی چائنہ کول فیلڈ جیولوجی انجینرین کارپویشن سی سی ڈی سی شامل ہیں جنہوں نے 2024 میں شیل گیس پر توجہ دیتے ہوئے سمندری سروے تک توسی کی ناروے سے آفشورٹ ڈیلنگ کی تقنیقی منتقلی اور کتروہ سعودی عرب سے لنگ پروسیسنگ کی مہارت حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے پانی نہ صرف مادنیات کی دولت رکھتے ہیں بلکہ سمندری وسائل کا ایک خزانہ ہے جو دانشمندی سے استعمال ہوں تو ہمارے معاشی افق کو تبدیل کر سکتے ہیں چین کے علاوہ پاکستان نے 2025 کے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں ترکی کی ترکیش پیٹرولیم کارپوریشن ٹی پی اے او کے ساتھ 40 سمندری بلاکس کے لئے معاہدہ کیا جو بی جنگ پر انحصار کام کرتا ہے اور ترکی کی مشرق وسطہ میں توانائی کی خواہشات کو ظاہر کرتا ہے امریکی کمپنیاں جو ڈونالڈ ٹرامپ کے سابقہ اشاروں سے متاثر ہیں بلوچستان یا سندھ کے سائلی پٹی میں ریفائنڈری کی تجویز پیش کر رہی ہیں جو ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مقامی تربیات کا وعدہ کرتی ہیں یورپی کمپنیاں جیسے ٹوٹل انرجیز بھی سرمایہ کاری میں دلچسپ بھی رکھتی ہیں جبکہ وائلڈ بینک سے بنیادی دانچے کے لئے فنڈنگ کے امکانات بھی زیرے گوھر ہیں ٹائم لائن کی بات کریں تو وہ فوری عمل کی اکاسی کرتا ہے جنوری سے جون دوہزار پچیس تک مونسون کی تاخیر کے باوجود ڈیٹا جمع کیا گیا جولائی میں چینی جہازوں کی ہائی ریزولیشن باتی میٹرکس سکینز اور اگست میں کور سیمپلنگ نے ستر فیصد سے زیادہ گیس پروبولیسٹک کی تصدیق کی آٹھ ستمبر کے انکشافات نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کون سال ایس آئی ایف سی کو ترقیاتی حقوق کے لئے بولی کے رونڈز تیز کرنے پر مجبور کیا جو ایکسٹرکٹیو انڈسٹریز ٹرانسپرینسی انیشیٹیو جیسے عالمی میارات کے مطابق شفافیت کو یقینی بنائے گی معاشی طور پر پچیس سے تیس بلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری دوہزر پینتیس تک دس فیصد زخیر کھول سکتی ہے جو سالانہ پچاس بلینڈ ڈالر سے زیادہ آمدنی پیدا کر کے پاکستان کے بیس بلینڈ ڈالر کے توانائی درامت بل جی ڈی پی کا آٹھ فیصد کم کرے گی اس سے بجلی کی قیمتوں میں بیس سے تیس فیصد کمی ممکن ہے جو سارفین کے لئے براہ راست فیدہ ہوگا مثال کے طور پر سستی گیس سے گھرلو سارفین کے لئے آنہ پکانے کے آخراجات کم ہوں گے اور گاڑیوں کے ایندھن کی قیمتوں میں بھی کمی آ سکتی ہے اس سے پاور پلانٹس کو ایندھن مل سکتا ہے ٹیکسٹائل، خاد اور سی میٹ جیسی سنتیں بحال ہو سکتے ہیں جیسے کہ ٹیکسٹائل کی پیداواری لاغت میں پندرہ فیصد کمی ممکن ہے ایک لاکھ سے زیادہ ملازمتوں میں چالیس فیصد انجینرنگ تیس فیصد لاجسٹرکس اور بیس فیصد ریفائننگ سے متعلق ہوں گی جن میں ہزاروں انجینرز، تقنیقی ماہرین اور غیر ہنرمند کارکن شامل ہوں گے اضافی الین جی سی پیک کے گوادر سے شنگیاں تک پائپ لائنوں کے ذریعے وستی ایشیا یا بھارت کو برامت کی جا سکتی ہے جو دو در چالیس تک سالانہ دس بلین ڈرار کما کر دے گی گھرے لوگیس کی کمی کو کم کر کے لاکھوں گھروں میں روٹی پکانے کے لئے چولے جلتے رہیں گے موزے ناظرین ممکنہ سیکیورٹی خطرات بلوج باغیوں سے ہیں جو سی پیک منصوبوں کو نشانہ بناتے ہیں پاک بہریا نے جدید پیٹرولنگ جہازوں اور نگرانی کے نظام سے آفشور ریگ کی حفاظت کے اقدامات کی ہیں جیسے کہ ڈرون بیسٹ نگرانی اور مسلح پیٹرولنگ کشتیاں بہیرہ عرب میں سمندری کذاکی کے خطرات سے نمٹنے کے لئے بہریا کے صلاحیتوں کو بڑھایا گیا ہے جن میں تیز رفتار جنگی جہاز شامل ہیں ایڈمیرل بیگ نے ففت جنیشن وار یعنی غلط معلومات سائبر حملوں کی نشان دہی کی جو سرمایہ کاروں کو ڈرا سکتی ہیں اس سے نمٹنے کے لئے ڈیجیڈل سیکیورٹی کو مضبوط بنایا جا رہا ہے جیسے کہ اے آئی بیسٹ سائبر حملوں کی روک تھام کا نظام جیو پولیٹیکل طور پر چین پاک مہور واشنٹن کو نراز کر سکتا ہے جبکہ ترکی کی شمولیت نیٹو کی توجہ کھینچتی ہے آگے دیکھتے ہوئے انڈس بلاکس میں پائلٹ کوئیں دوہزر نتیس تک پیداوار شروع کر سکتے ہیں جو دوہزر نتیس تک مکمل پیداوار تک پھیل سکتا ہے اگر ایس آئی ایف سے ریگولیٹری اصلاحات کی جائیں جیسے کہ انیس سو ستانوے کی پیٹرولیں پولیسی کو جدید بنانا محولیاتی جائزوں اور منافع کی تقسیم شاید غیر ملکی شراقہ داروں کے حق میں چالیس ساٹھ کی شراقت کو ہموار کرے گی سی این او او سی کے اے آئی سے چلنے والے ہیڈریٹ مادلنگ اور ٹی پی اے او کے سب سی ٹائی بیکس ہاپ میں ریفائنریوں تک راہ ہموار کر سکتے ہیں کتر سے الین جی پروسیسیں کے ماہرین کی تربیت مقامی افرادی قوت کو مضبوط کرے گی یہ دریافت پاکستان کے معاشی مستقبل کو تدیل کر سکتی ہے بشارتی کا محولیاتی تحفظ سیکیورٹی اور جیو پولیٹیکل چیلنجز کو دانشمندی سے سنبھال آ جائے یہ نہ صرف توانائی کی آزادی کا موقع ہے بلکہ پاکستان کو عالمی توانائی مارکیٹ میں ایک اہم کھلاری بنانے کا راستہ ہے